ایک خواجہ اسف کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارا یہی جو آپ پرائم منسٹر ہیں یہ چیف جسٹس تھے ہماری دھانلی کے اوپر جوٹیشل کمیشن بیٹھی انہوں نے فیصلہ دیا جو ہمیں پسند نہیں تھا ہمیں وہ فیصلہ نہیں ہم سمجھتے تھے کہ وہ دورہ رہ گیا ہے اس کے باوجود ہم نے ایکسپٹ کیا ہم سڑکوں پہ نہیں نکلے کہ کیوں نکالا کر دورہ نہیں کیا اب پھر خواجہ اسف کا فیصلہ ہے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں تحریک انصاف ایکسپٹ کرتی ہے صرف ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ایک ملک کا فورن بنسٹر ایک اہم پوزیشن ہے وہ کسی دوسرے ملک کی کمپنی کا امپلائی بن جاتا ہے جس میں اس کا کانٹریکٹ ہے چھے دن ہفتے میں کام کرنے کا یہ بہت بڑا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو اڈریس کرنا چاہیے یہ آگے جا کے آگے تو کوئی بھی کوئی یہاں وزیر بنتا ہے اور وہ جا کے کہ یہاں نوکری لے دیتا ہے اور وہ طاقت وزارت سے اس کمپنی کو فائدہ پچھا سکتا ہے یہ دنیا میں کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا ایڈوانس ڈیموکریسی کو تو چھوڑے ہندوستان میں یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا میرا صرف یہ کامنٹ ہے اس کو کہتے ہیں فیر کامنٹ یہ میرا کامنٹ ہے اس ججمنٹ کے بس 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 بس